نمسکار آج ہم آپ کے جس خاص مہمان سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں ان سے ملنا اپنے آپ میں ایک سو بھاگ ہے پوری دنیا انہیں گاڈ آف سروت کے نام سے جانتی ہے پندویوشن سے سمبانت استاد امجد علی خان استاد جی آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا اس کے لئے ہم بہت 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 آبھاری ہیں استاد جی ایک لمبا سفر ہے آپ کا سنگیت کی دنیا میں لیکن ہم آپ کو آپ کے بچپن کی طرف لے جاتے ہیں اور سب سے پہلے تو وہ دلچسپ کہانی جاننا چاہتے ہیں کہ ماسوم علی خان کیسے امجد علی خان بنے ایک سادھو تھے جو بہت ہی نورانی بہت ہی ایک تیج تھا ان کی شکل کی اوپر بہت ہی ریڈینٹ شیس اور ڈاڑی تھی کالی اور سیفرن کپڑے پہنکے وہ آئے اور وہ پتا جی کا سرو سنتے تھے اس زمانے میں ہم بہت چھوٹے تھے اور جو بھی سیکھ رہے تھے تو وہ خود بھی ہرمونیم بجائے کے گاتے تھے مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا وہ اموشنل ہو جاتے تھے کیونکہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہر جگہ متھا ٹیکتے ہیں تو وہ سادھو جس آپ جو گھر آئے تھے درویش بیٹا بجاؤ کچھ جو بھی ہم بجاتے تھے انہوں نے ہم نے سنایا نام پوچھا یہ نام ہے معصوم علی خان رکھا تھا بچپن سے کہتا نہیں آج سے تم امجد ہو تو یہ ہمیں پت اس کا مطلب پتا بھی نہیں تھا کہ امجد کا مطلب کیا ہوتا ہے تو بعد میں بہت جا کے اس کا Arabic language میں اس کا مطلب بہت اچھا مطلب ہے یعنی بھگوان کا ہی نام ہے یہ بات یہی ہے تو وہاں سے ہم کو اس گھر سے جو آج سرود گھر کے نام سے وہ جانا جاتا ہے اور اس گھر میں ہم پیدا ہوئے اور کوئی کسی ہسپیڈل میں نہیں گئے کسی کلینک میں نہیں گئے وہ دائی کے ہاتھ سے جس طرح سے زمانے میں بچے پیدا ہوتے تھے اور تو اس کے بعد لوگوں نے کہا تھا اس گھر کو ہوتل بنا دو اس گھر کو گیسٹ ہاؤس بنا دو اس سے آپ کو بہت پیسہ مل سکتا ہے لیکن کون سا پیسہ جائز ہے اور کون سا پیسہ نا جائز ہے یہ بھی ہمیں بچپن سے اس بات کا ہمیں بہت اس کی اہمیت ہمیں سمجھا دی گئی تھی تو جہاں ہماری شکشہ و دکشہ ہوئی ہے وہ ایک پوجھن یہ جگہ ہے تو اس لئے ہم نے اس کو کوشش کری کہ میوزیم بنا دیا جائے اور اس کو یہ ہماری گروہ دکشنا ہے گروہ کے پرتی ہمارے پوروجہوں کے پرتی بھیم سنج جوشی جی آئے ہوئے تھے گانے کے لئے اور بھیم سنج جوشی جی نے پبلک لی دس ہزار لوگ کے سامنے یہ بات کہی کہ اسی گھر میں میں تین سال رہا سیکھتا تھا میں گانا خان صاحب سے میرے پتا جی سے ہر جگہ وہ بچارے کہتے تھے حالانکہ انہوں نے بہت گروہوں سے سیکھا لیکن دو راگ کا انہوں نے نام لیا ماروہ اور پوریا یہ دونوں راگ ایسے ہیں جو ایک ہی سرکے ہیں لیکن ان کا کیریکٹر الگ ہے دونوں کا کہتے ہیں جو کلاسیکل میزیشن ان دونوں راگوں میں فرق کر سکتا ہے گانے بجانے میں تب اس کو کنسیلر کرا جاتا ہے کہ یہ کلاسیکل میزیشن ہے اور یہ خان صاحب نے ہی مجھے فرق استاد حافظ علی خان صاحب نے مجھے یہ فرق سمجھایا اور آپ دیکھو بھیمسن جی کی ہسٹری دیکھو تو میکسیمم کانسٹس ان کے پوریا گا رہے ہیں یہ ماروہ گا رہے ہیں تو تین سال رہے اور جب بھی ہم جاتے تھے پونہ وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے سٹیج پر لے جاتے تھے کہتے ہیں پچیز ادار لوگ کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے یہ کون ہے یہ میرے گروہ بھائی ہیں خود ہی کہتے تھے تو یہ بچے جیسا ان کا دل تھا ایک بہت ہی کومل ہردے بہت ہی ان کے اندر ایک ہیومیلیٹی تھی اس لیے وہ ہندوستان کے گانے کا فیس بن گئے استاد جی بات چل رہی ہے آپ کے بچپن کی تو ہم سب اپنے بچپن میں کچھ شیطانیاں ایسی ضرور کرتے ہیں جو تاہم ریاد رہتی ہیں آپ کو اگر آپ کے بچپن کی کوئی ایسی شیطانی کوئی ایسی بدماشی یاد آتی ہو جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے ہوا یہ کہ ہم اپنے بچپن کی جو ازادی ہوتی ہے وہ ہم انجوائے نہیں کر پائے یعنی بچپن سے ہی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پتا جی ہمارے بہت بزرگ تھے ہمارے پتا جی کے جو کانٹمپریری میزیشن تھے وہ تھے استاد عبدالکریم خان صاحب فیاس خان صاحب ولایت خان صاحب کے پتا جی انہیت خان صاحب یہ لوگ ایک یک کے لوگ تھے کانٹھے مہارا جی اور احمد جان تھے رکوا یہ سب تو وہ کافی برد تھے یعنی ہم اور پتا جی ہر بچے پہ انہوں نے دھیان دیا ہمارے ہر بڑا بھائی ہمارے سب ہی سرود بجاتے تھے سب سے بڑے بھائی صاحب تھے مبارک علی خان صاحب پھر مجھ سے بڑے رحمت علی خان صاحب ایک ہمارے کزن تھے چاچا کے بیٹے احمد علی خان نام تھا تو بچپن کی آزادی کو ہم انجوائی نہیں کر پائے جو بچہ ایک آزاد ہوتا ہے جو مرضی آئے کرتا ہے وہ ہم نہیں کر پائے تو وہ گھروں کی پرستیتی کو دیکھ کر پتا جی کے شکل کو دیکھ کے ایک بہت دکھ تھا ان کے شکل پہ کہ ان کے کانٹمپریری میزشنز کی اولادیں پلیٹ فرم پہ آگئی تھیں ان کے گھر میں ہمارے گھر میں وہ جگہ خالی پڑ گئی اس جنریشن کی تو وہ سارا اٹینشن ہمارے اوپر تھا اور پتا جی کے سارے میتر لوگ شش لوگ بیٹا اب تمہیں کرنا ہے تمہیں کرنا ہے تمہیں دیکھنا ہے تمہیں چلانا ہے تو ہم بارہ سال کی عمر سے بزرگ بن گئے ایک ذمہ دار بن گئے تو ذمہ داری کو محسوس کیا احساس کیا کیونکہ آج سماج میں دنیا میں پچاس سال کا بھی آدمی ہے وہ ذمہ دار نہیں بنتا تو یہ سینس آف ریسپونسیبیلیٹی سینس آف پرائیڈ تو یہ خدا کرے ہر بچہ ذمہ دار بنے ریسپونسیبل بنے تو بچپن کی آزادی ہمیں ہمیں نہیں ملی اور ہم ذمہ دار بن گئے اور یہ خطرہ رہتا تھا بچپن میں کہ کوئی ایسی بات غلط بات پتا جی کے کان میں نہ پہنچے گئے ہم نے کسی کو جھاپڑ مار دیا یا پتھر مار دیا یا سر توڑ دیا ہم خود ہی پٹھ لیتے تھے تاکہ ہمارے ہاتھ سے کوئی پٹھیا اور وہ شکاعت کرے وہ نہیں ٹھیک ہے یہ کیسا کیسا بہت ہی مشکل ہے اس بات کو سمجھانا لیکن گھر کا ماحول کیسا تھا استاج جس وقت مطلب صبح سے لے کے شام تک گھر میں جب سنگیت ہو ہر طرف سنگیت پھیلا ہوا ہو اس ماحول میں ایک بچے کا بڑا ہونا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو دیکھئے بچپن میں ہم تبلہ سکھتے تھے گانا بھی سکھتے تھے ایک گوالیر میں مہاراشتین حالانکہ گھر میں تو سبھی مزیشن تھے بھائی بڑے بھائی چاچا آتے جاتے سبھی کچھ سکھاتے تھے اور پتا جی کا یہ تھا کہ وہ بھی ان کو گائی کی گانے کا بہت شوق تھا تو وہ بھی آ کر ہی مجھے سکھاتے تھے لیکن جب ہمارے تبلہ کے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا ایک تبلہ وادک کو کہا تھا وہ میرے پاس آ کے گھر میں کچھ سکھا دیں گائی کو بھی کہا تھا ایک N for ناکپور L for لندن N L گونے ایک مہارشتین بہت گونی آدمی تھے وہ لیکن ان کا پیار تھا کہ وہ گھر آ کے مجھے سکھاتے تھے گانا ایسی ایک تبلہ وادک بہت بڑے خاندان کے تھے وہ پنڈیت رگوبر پرشاد تو وہ تبلہ تو تبلے سے مجھے بہت لگا ہو گیا تھا اور تبلہ میں کافی بجانے لگا تھا تو پتا جی گھبرا گئے کہ کہ یہ سروت چھوڑ نہ دے تو پھر کئی دن تک تبلہ گھر سے گائیب ہو گیا تھا اور سروت کی طرف دھیان دیا آپ کا جو ڈلی آنے کا سفر ہے اور پھر جو ڈلی میں شروعاتی دن میں نے سنا ہے ڈلی آپ کو شروعات میں بہت پسند نہیں آتی تھی کیونکہ کافی سنگھرش بھی تھے کافی چیلنجز بھی تھے ڈلی میں رہنے کے دوران آپ کے لئے اسی دلی شہر میں ہمارے پتا جی 1957 میں آئے اور یہاں ایک سنستہ میں میوزک سکھاتے تھے کلچرل اگنیزیشن آف ڈلی پھر ایسا وقت آیا کہ پتا جی کے بعد کہا تھا کہ ہمیں بھی وہ نوکری دیں گے تو وہ نوکری دینے میں انہوں نے چھے مہینے لگا دیئے کہا تھا پانسو روپے کی نوکری دیں گے لیکن جب وقت دینے کا آیا تو کہتے ہیں بھئی ہم صرف تین سو روپے دے سکتے آپ کو کرنا ہے تو کرو نہیں تو جاؤ تو وقت وہ ایسا سمیہ تھا کہ ہم نے وہ تین سو روپے کی نوکری کری اور وہ نوکری کرتے ہی ہمارا بلانا چلانا زیادہ ہو گیا لوگ ہمیں ہر پرانس سے لوگ ہمیں بلانے لگے تو آئی کود نوٹ ڈو جیسٹس تو ایک قرائے کا گھر دے رکھا تھا جو Irwin Hospital جہاں ہے جہاں وہ ختم ہوتا ہے Irwin Hospital اور آپ جا رہے ہیں منٹو روڈ کی طرف وہاں مین روڈ پہ بنگلوز ہوتے تھے بڑے بڑے گارڈن ہوتا تھا بنگلہ ہوتا تھا تو ہم قرائے پہ رہتے تھے وہاں پھر اچانا ایک دن اسی کلچرل امیزیشن کا نوٹس آ گیا کہ پندرہ دن میں آپ گھر خالی کریا اب پندرہ دن میں گھر کیسے ڈلی میں آپ لے سکتے ہیں تو پھر واپس ہم پتا جی کو گوالیر لے گئے اور اس کے بعد اس کے تھوڑے دن بعد پھر ہم نے ایک قرائے کا گھر نظام الدین ویسٹ میں لیا جس کا ہم ڈھائی سو روپیا قرائے دیتے تھے فرس فلور میں پھر ایک دن ہماری شادی کے بعد نائنٹین سیونٹی سکس میں ہماری شادی ہوئی اس کے بعد پھر ہم شفٹ کرے پنشیل انکلیو میں وہ ڈھائی ہزار روپے کا ہم قرائے دیتے تھے اس وقت ہمیں وہ قرائے زیادہ لگ رہا تھا تو ہم نے سوچا بہت سارے کلاکار ہیں جو سرکاری گھروں میں رہتے ہیں قریب ہزار دو ہزار یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے تو میں بھی میں نے کمی سرکار سے کوئی مدد لینے کی کوشش نہیں کری تب ہم گئے ایک اس زمانے میں ایک ہاؤزنگ منسٹر ہوتے تھے پی سی سی ٹھی کانگریس کے تھے تو ہم بقاعدہ چٹھی ہماری لائف میں جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہم سیدھے آدمی کے پاس چلے گئے آفیسر ہو منتری ہو سیکرٹری ہو سیکشن آفیسر ہو ہم نے اوپر سے فون کرانے کا کبھی پریاس کرانے جانتے ہم سب کو تھے تو وہ منتری بہت ہی اپچارکتہ سے اپنے سرکاری اپچارکتہ سے ہم سے ملے چٹھی لے لی انہوں نے اور اس کے تھوڑے دن بعد جواب آیا کہ سرکار کے پاس ایسی کوئی پولیسی نہیں ہے کہ جو آپ کو ہم گھر دے سکے تو میرے دل میں آیا کہ میں ایک پریس کانفرنس کروں اور اس بات کو بتاؤں کہ میں یہ تین ہزار جو میزیشن اور ڈانسر دلی میں سرکاری گھروں میں رہتے ہیں اگر پولیسی نہیں ہے تو وہ کیسے رہتے ہیں پھر بعد میں ہمیں گروہ کا کچھ ایسا آواز آئی کہ بیٹا ایسا کام مت کرو یہ نہ ہو کہ ان کے گھر چھن جائیں کہیں تو ہم نے اس کے لیے پھر کوشش نہیں کری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے